بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد علی مرڈ نے تخلیق کیا تھا جو تائدار برطانیہ کے ماہ تحت لیکن کلی اختیارات کا مالک ہوتا کیامی پاکستان کے وقت 1947 میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ سے لے کر 1956 تک سکندر مرزا تک چار گورنر جنرلز رہے اس دوران صرف چار سال ایسے تھے جب نواب زیادہ لیاقت علی خان ایک مکمل با اختیار وزیر عظم تھی 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا صدارتی آئین نافذ ہو جس کے تحت پاکستان ایک جمہوریہ بنا اور سلطنت برطانیہ کی عملداری سے ازاد ہو اس آئین میں گورنر جنرل کے اختیارات صدر کو منتقل ہو گئے تھے پاکستان کے پہلے صدر کا انتخاب ہوا لیکن پھر حوجی بغاوت میں آرمی چیف ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر کے طور پر حاکم الوقت ہوئے 1973 کے پارلیمانی آئین کے تحت پہلی بار صدر کے اختیارات عوامی نمائندو وزیر عظم اور پارلیمنٹ کو منتقل کر دی لیکن اس کے بعد سے آج تک صدر اور وزیر عظم کے اختیارات کی جنگ جاری ہے سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر مملکت بند تیرہ نومبر ایٹین نائنٹی نائن میں مرشدہ آباد میں پیدا ہوا سکندر مرزا گورنر جنرل کے احدے پر بھی فائز رہی سکندر مرزا نے 23 مارچ 1956 کو صدر مملکت کے احدے کا حلف لیا سکندر مرزا صدر مملکت کے احدے پر پاکستان کے دوسرے صدر مملکت اور پہلے چیف ماشاءاللہ محمد عیوب خان تھا محمد عیوب خان 14 مئی 1907 کو ہریپور میں پیدا ہوا محمد عیوب خان نے 27 اکتوبر 1958 کو صدر مملکت کا حلف اٹھایا صدر مملکت محمد عیوب خان 25 مارچ 1979 تک اپنے فرائز ادا کرتے رہے پاکستان کے تیسے صدر مملکت اور چیف ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر کا نام یہیہ خان تھا یہیہ خان چار فروری 1917 کو چکوال میں پیدا ہوا جنرل یہیہ خان نے صدر مملکت کے احدے کا حلف 25 مارچ 1979 کو لیا جنرل یہیہ خان صدر مملکت کے احدے پر 20 دسمبر 1971 تک فائز رہے پاکستان کے چوتھے صدر مملکت کا نام ظلفکار علی بھٹو تھا ظلفکار علی بھٹو 5 جنوری 1923 کو لاکانہ میں پیدا ہوئی ظلفکار علی بھٹو نے 20 دسمبر 1971 کو صدر مملکت کے احدے کا حلف اٹھائے ظلفکار علی بھٹو صدر مملکت کے احدے پر 13 اگست 1978 تک فائز رہے پاکستان کے پانچھویں صدر مملکت کا نام فضل الہی چودری تھا فضل الہی چودری یکم جنوری 1904 کو خاریاں میں پیدا ہوئی فضل الہی چودری نے صدر مملکت کے احدے کا حلف 13 اگست 1978 کو لیا فضل الہی چودری صدر مملکت کے احدے پر 16 ستمبر 1978 تک فائز رہا 16 ستمبر 1978 کو مولک نے تیسری بار ماشاءاللہ نافذ کر دیا پاکستان کے چھتے صدر مملکت اور چیف ماشاءاللہ جنرل محمد زیاءالحق جنرل زیاءالحق 12 اگست 1924 کو جلندر میں پیدا جنرل محمد زیاءالحق نے صدر مملکت اور چیف ماشاءاللہ کی حیثیت سے 16 ستمبر 1978 کو حلف لیا محمد زیاءالحق 17 اگست 1980 تک ہی اس عہدے پر فائز رہ سکے پاکستان کے ساتھویں صدر مملکت غلام عساق خان تھے غلام عساق خان 20 جنوری 1915 کو زیاءالحق بن دو میں پیدا ہوئے غلام عساق خان نے 17 اگست 1980 کو صدر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھایا غلام عساق خان 18 جولائی 1978 تک صدر مملکت کے عہدے پر فائز رہی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار قائم مقام صدر مملکت وسیم سجاد تھے وسیم سجاد 18 جولائی 1993 سے 14 نومبر 1993 صدر مملکت کے عہدے کے فرائز ادا کرتے رہے پاکستان پاکستان آخر صدر مملکت کا سردار فاروق احمد لگاری تھا سردار فاروق احمد لگاری 19 مئی 1940 کو پیدا سردار فاروق احمد لگاری نے 14 نومبر 1993 کو صدر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھایا سردار فاروق احمد لگاری صدر پاکستان کے عہدے پر 2 دسمبر 1997 تک خائد وسیم سجاد دوسری بار قائم مقام صدر مملکت بنی وسیم سجاد 2 دسمبر 1997 سے یکم جنوری 1991 تک قائم مقام صدر مملکت بنی وسیم سجاد چیرمن سینٹ پی رہی پاکستان کے ناوے صدر مملکت محمد رفیق تارر تھے محمد رفیق تارر دو نومبر 1929 کو بجرہ والا میں پیدا ہو محمد رفیق تارر نے یکم جنوری 1995 کو صدر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھ لیا محمد رفیق تارر صدر مملکت کے عہدے پر 29 جون 2001 تک فائز رہ ریاست پاکستان میں چوتھی بار ماشاءاللہ نافذ تھا پاکستان کے دسویں صدر مملکت جنرل پرویز مشرف تھے جنرل پرویز مشرف 14 اگست 1943 کو دلی میں پیدا ہو جنرل پرویز مشرف نے صدر مملکت کے عہدے کا حلف 20 جون 2001 کو لیا جنرل پرویز مشرف صدر مملکت کے عہدے پر 18 اگست 2008 تک فائز رہ میا محمد میا محمد سومرو 18 اگست 2008 سے 9 ستمبر 2008 تک قائم مقام صدر مملکت رہ پاکستان کے 11 صدر مملکت عاصف علی زرداری تھی عاصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو نواب شاہ میں پیدا عاصف علی زرداری نے صدر مملکت کے عہدے کا حلف 9 ستمبر 2008 کو اٹھایا عاصف علی زرداری صدر مملکت کے عہدے پر 9 ستمبر 2013 تک فائز پاکستان کے باہر میں صدر مملکت ممنون حسین ممنون حسین 13 دسمبر 1940 کو آگرہ میں پیدا صدر مملکت کے عہدے کے لئے ممنون حسین نے 10 ستمبر 2013 کو حلف کی صدر مملکت کے عہدے پر ممنون حسین نے 9 ستمبر 2013 پاکستان کے 13 صدر مملکت کا نام عارف علوی ہے صدر عارف علوی 29 اگست 1949 کراچی میں پیدا عارف علوی نے صدر مملکت کے عہدے کا حلف 9 ستمبر 2013 عارف علوی صدر مملکت کی حیثے سے تحال اس عہدے پر حسین